سبیلِ حسینی بار لائیے دن اور رات میں دستین جی ہر بندہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ساڈے پنزہ بندہ ہے لازمی ڈیوٹی کر رہے ہیں مالکین نے دیئے ڈیوٹیاں منظور کرن قبول کرن اور مالک کریم میرا شہنشاہ بادشاہ اس دا عجرِ عظیم عطا کرن جو جو پرشانیہ مالک دور کرن جو کوئی بیمار ہے مالک انہوں سے تکلی عطا فرمائے اے نیجت جان دینے نہ کہ نام ہی نانا لیے تفصیل نام ہی کریے اپنی نیجت پیش کریے پریشانی پیش کریے تیالوں جان دیئے یقین ان اے پریشانیہ آلوں اندہ بہت بڑا دروازہ ہے انتظامیاں بڑے خوبصورت انداز انال تو اڈیواز تیرون اندہ سبب پیدا کر دینے تاکہ ذکر سن کے تسیہ اپنی عبادت مکمل کر لگو تسیہ کر دیو پی عبادت اپنے وقت اندر آ جان دیو سرکار دا کے ذکر سن دیو اے ذکر تو اڈیاں نسلنج میرا مالک کے مدائم رکھے بچے ہیں تو نہیں دہور ویکھیا بزرگان سے ویکھیا بھائی گلا مردہ تھا بادشاہ تشریف فرما آنے بزرگ نے دو عبادتہ ہوں دیاں دن بھی مجلس ہوں دی رات بھی مجلس ہوں دی تیک ہی بندہ پڑھا نالا ہوں دا دیڑھیوں نے سننا فراتیوں سے بندے نے سننا رکت بھی اتنی ہونی مجلس بھی سونی ہوجانی انتظام کرنے الکے بنانے امام برگاہ بنا ایک سلسلہ مالکہ نے دونوں دیتا ہے ایساں طریقے نال اپنی نسل تک منتقل کرنے ہیں تاکہ بچے انو پتا لگ گیا ازاداری کی یہ کس طرح بین ہے کس طرح سننے ہیں اے جیڑا اسی دس دن کھان پینج تبدیلی انسان دے چاہ جاندی ہے بین کھلون تبدیلی آ جاندی ہے کامکار تبدیلی آ جاندی ہے وہ دا مقصد یہ ہی ہوندہ امام سندھے قریب بندہ ہو جاندہ ہے درد قریب ہو جاندہ ہے اثر ہو جاندہ بندے تھے اسے طرح ناشتہ کرے اسے طرح بندہ اٹھے اسے طرح ٹیلی ویجن ویک کے اسے طرح گلہ کرے پھر مہرمدہ تو کوئی فیادہ نہ ہویا انسان دی سوچ بھی چاہوے عبادات بھی چاہوے بین چاہوے کھلون چاہوے سجدہ دین چاہوے تو اٹھے دین جس طرح وضو ضروری ہے نا جی نماز واس سے انہیں نماز ضروری ہے مجلس واس سے اگر تسی نماز پڑھ کے سجدہ امام سندھے یاد کر کے رو کے آ کے سرکارتہ ذکر سنو وہ کوئی کتنی تبدیلی آ جاندی ہے مالک تو اٹھے دیرازی نے میری دعا ہے تو اٹھے واس تے عامدہ سال پہتہ نہیں کہوں ہی ہوئے یا نہ ہوئے کتنے سنگی ساڑے ٹور گئے ہیں کتنے جا رہے ہیں وہ جسے کلیپ پہ بھی اکھید ہے نا لالہ صادق پھر پتہ لگتا ہے کیڑا کیڑا بندہ دنیا سے ٹور گئے ہیں انہیں آواز کی بھی دعا ہے تو اٹھے واس سے بھی دعا ہے جیڑے بندے ٹور گئے ہیں مالک انہیں جنہ چالا مقام اتا کرے انہیں دیاں کبرہ دے اپنیاں رحمتہ دا نزول کرے میرا مالک تے سانو سونے سونے رانگنا ذکر سنو دی تو فیق عطا فرماوے دعا ہے چودری شمشاد اکثر ورف شیر چودری شیر انہیں دی طرف ہوئے میں داس دن ذکر منونہ حکم کی تاہر ڈیوٹی لائیے انہیں دے خاندان واس سے دعا ہے کہ آج خصوصی مجلس جیڑی ہے میرے ذین دے وچ یہ چودری شیر واس سے مالکوں تے ذر جات بلند کرے مالکوں تے گناہ ماف کرے مالکوں تے قبر تے رحمت اتا کرے انہیں تے بزرگان تے مالک جنت چالا مقام اتا کرے اپنے اپنے سارے مرحومین نو شامل کر کے تے چودری شمشاد اکثر ورف شیر نو شامل کر کے ایک اچھی جی سلوات پڑھو میں نوکری شروع کر دے مہ جناب اللہم صلی اللہ محمد دعا برائے ظہور امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم ان کل ولی قل حجات ابن الحسن سلواتو کا علیہ وعالا آبائی فی حاض ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ للم نہار بلیوں و آفیزوں و قائدوں و ناصروں و دھلی ویننتا تسکنہو مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے میں شردہ میدان ہوسی پیر اور اندہ دامن ہوسی مرید اور اندہ ہاتھ ہوسی تو سلینا آج ذہن میرے سارا تیرا سسٹم ہے تیر کو دعا حاصل کرنی ہے انشاءاللہ لیکن نرہ نہیں مارنا میں اکھنا دے نرہ مارنا آہو دے ویچ فیرو ریکارڈنگ ہو رہی دور تک جاندے ہو آدھنے اے ملانگا مرجنسی پیدا ہو گیا چوبے کی اقدام لیکن گزارش کرنے دے مقصد ہے پیر سوچ کے بنایا ہے اون وقت ہے جسے قبر جو ٹرکی ہوں تے اے چانس موک جائے دا میں بسم اللہ کرا میرے مانی تاویز قبر بند ہو گیا نا تے بھائی جان گالمانو سچی کر لگا تے سادھی سادھی پیچھلے پاہمیں آج پہ کرنے تے پاہمیں قرآن پہ پڑھا جے علی نو امام نانا منیا تے پریشان ہو جائیں گا بسے گزارشیں اون وقت ہے اون ویڑے اون تو پیر تو میرے پانی کر کے جان چھڑا بھی لیں نوی بادشاہ میں سمجھ گیا تو اڑے اندر علی نہیں تے تُس ہی میرے اڑے نہیں پیروں مننا تے تاہیں جے مولا علی علیہ السلام مندہ ہوئے تھے تے جے دوجہ کارنہ تلک ہوئے تھے پھر ساڑا ہوتے نہ کیڑا تلک ہے بسم اللہ اینی گزارشیں میں شرم مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے میں شردہ میدان مرید پریشان مرید ستر پرسنٹ پریشان مرشد سو پرسنٹ پریشان بسم اللہ کرو سو پرسنٹ اوہ تھی تے فیصلہ ہونے ہیں عدل دا اے تھی تے گے پچھے کار کے نکل جائی دا اوہ تھی تے پارا ہونے ہیں تے باچہ سامنے ہونے نے اوہ تے بندہ کا پیشان گالتے نہیں نہیں کر سکتا میں ایک گزارش بار بار کر رہے ہیں مرشد بنا چون کے تاکہ تنو پریشانی نہیں انہوں سارا منظر تو اٹھے زینج مرید مرید پیر سامنے تو پیر بھی پریشان تو انہیں جڑی گل کی تھی میں شرم مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے یعنی آنکھ سے بندہ مرید گل کرے انہوں پیر پیاد ہے میں شرم مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو جائیں کہا حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بھی بھی کھڑی ہے بسم اللہ حیدری حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا میں شرمے کہے گا کہ اچھا نہیں کیا حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا میں شرمے کہے گا اچھا نہیں کیا اچھا نہیں کیا کیوں ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پہ نبی نے بھروسہ نہیں کیا سلوات پڑھو اللہ ہم آو قسم خدا دی او کھا ویڑا بنا نماز نہیں لنگ دا قسم خدا دی او کھا ویڑا بنا نماز نہیں لنگ دا بسم اللہ قسم خدا دی او کھا ویڑا بنا نماز نہیں لنگ دا پترتیاں دولت منگنا ہے سجدہ کیوں نہیں منگ دا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا پترتیاں دولت منگنا ہے سجدہ کیوں نہیں منگ دا سجدہ منگ دولتarin دیڑنی دیڑیں اس نیجت نہ نہ مانگ اس نیجت نہ عبادت ہی نہیں کرنی چاہیتی با میں عبادت کرکے ایجو ماہ تو قدر سلح آئے یہ تو کوئی گازہ عبادت کرنی ہے جقینا اللہ نو سامنے راکھے تھے آلِ محمد نو سامنے راکھے تو اُنہ دی مرضی اُو آج دین کال دین نہ دین لالج دی عبادت تین ہی نہ کرنی ہے اچھا مولا علی علیہ الصلاة والسلام جو مشکل کو شاہی پائن دس منٹ لیڈ کر سن لیڈ کرن دو دیڑے لیڈ کر سن کیوں مشکل کو شاہ نہیں رہن دے اُو آج نے جہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے اُو دے اچھ راز ہے جو نہیں قبول ہے تو اُس تے زیادہ راز ہے بازے کمزسی ایل ہی نہیں ہوں دے تے دعا تُسی نیجے دیوچھ رکھو تے قبول لازمی ہوسی یہ دن ہی ہے ایسے نے امام صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دے جذباتی ہو کے نہیں میں سکون نہ لکھ بزارش کرنا چاہنا اے دس دن جڑے امام صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دے تُس ہی منا رہے ہو دس دن پورے کسے نبی دیوی نہیں کوئی مناندہ ہو کسے نبی دیوی ذات دن نہیں ہے کم بھی امام صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دے امام صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دے نبیاں تو بھی منزلوا دے گئیں ہر جگہ تے ذکر ہو رہے ہیں ہر جہاں تے ذکر ہو رہے ہیں جسے جتے بھی کوئی ذکر کر آ رہے ہیں مالک اُنہ دیتو فیقہ چضافہ کرے سلوات پڑھو مجھ سیدھا شروع کرنا جناب کسیدہ مولا علیہ الصلاة والسلام شہنشاہ بادشاہ دے تھوڑے جائے روٹین تو ہٹ کے روٹین تو ہٹ کے مراد ہے بھئی میں بہت کم پڑھے ہیں کسیدہ آج میرے سنگیندہ بھی پرگام آ بسم اللہ صدقے تیری دعا لالہ ناڑے دے فرکیڑے وہم نے کوئی وہم ہی نہیں انشاءاللہ کسیدہ بازی گل نہ پتا کیوں ہوں دی ساڑے کرن وچھ تھوڑا جائے نائتفاقی ہوں دی گل کرن دا انداز نہیں ٹھیک ہوں دا گل ٹھیک ہوں دی اگر دا انداز تھوڑا ٹھیک ہو جائے نا تو گل اور ٹھیک ہو جائے گال جائے کرنی ہے تو سچنگی تو انہوں سوچ کے کارلو ضروری بندہ گلت ماہ ہولنا لی کرے گسے ناڑ کرے دل دکھا کے کرے نہیں نہیں بازی ہم نے انتے ذہن چھے ایک ہے آلوی چوکھا علی علی کرن نا آلنا یا مولا علی دی تحریف کرن نا علی نو بادشاہ نو خدا مندے نے بھئی قرآن تے آتھے منو آج تک میں بڑیا ملکانچ گیاں دو چار ملکانچ گیاں میں منو آج تک ایک بندہ وے نہیں ملیا جنہیں آکھیں ہوئے مولا علی خدا ہے منو نہیں ملیا آج تک تنائی جرتے کیسے دی مولا علی نو خدا کھن دی جے مولا علی نو خدا کھن ہے تیفر خدا نو کییا کھن ہے میں صدقے جاں جے مولا علی نو خدا کھن ہے تیفر خدا نو تسا کییا کھن ہے او خدا اے معصوم امام اے مشکل کشاہ اے رانما ساڑے اے ساڑے اور اللہ دے درمیان ایک وسیلہ نے اے نہ ساڑے اور نیت نہ اللہ نے ساڑی گل پچان واسطے وسیلہ نے میں اس گلے گل کی تھی کسی دے دو چار جملے اس سے واسطے جیسی خدا نہیں مندے ساڑا ایمان عقیدہ کسے شیعہ دا اے نہیں جی علی شہنشاہ بادشاہ ساڑے خدا نے بلکل نہیں یہ جیڑا خدا مند ہے نا او دے یہ اپنی کی سوچ ہے خدا کدی بھی سجدہ نہیں کرتا میں صدقے جانا جدا سجدہ کیتا جاندہ او خدا ہے بسم اللہ جنہوں پانچ دن پاک چکن سجدے کرن او اللہ ہے او خدا ہے بس گزارش دیتوں نے سمجھا گی ایک سلوات پڑھو میں کسی دائشن کر رہا جناب اللہ ہمارا خلی اللہ اللہ ی اللہ ی اقیدہ ہمارا اللہ اللہ اقیدہ ہمارا کس قدر صاف کتنا کھرا ہے اللہ اللہ ی اقیدہ ہمارا 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 اسے کے لئے کیا کسید ہمیں ایک ہی اقید ہے بسم اللہ میربانی بہت شکریہ بسم اللہ زیادہ کھنڈی وجہ توڑی توجہ یاد منو ہے اللہ اللہ ی اقیدہ ہمارا بسم اللہ اللہ اقیدہ ہمارا کس قدر صاف کتنا کھرا ہے اللہ اللہ ی اقیدہ کس قدر صاف کتنا کھرا ہے جس نے بے اب چودا بنا ہے جس نے بے عب چودہ بنائے وہ یقینا ہمارا خدا ہے مہربانی شکریہ جس نے بے عب چودہ بنائے وہ یقینا ہمارا خدا ہے ساڑھا بھی خدا ہو یہ جرہ چودہ خدا ہے لیکن اس ہی نہ دے وسیلے رنال شہنشاہ بادشاہ سرکاروں اللہ نہیں مندے اوہ دی سب تو وجہ پہلی سترجمہ دسنا چاہنا کیوں نہیں مندے اللہ اوہ دی وجہ آمور تزا کو دے کر رکو او سجود میں آمور تزا کو دے کر رکو او سجود میں بے مثل بے نظیر کے آمو قود میں بے مثل بے نظیر کے آمو قود میں تائید حق کا اکس ہے جس کے وجود میں شامل حجس کا نام ہمیشہ درود میں شامل حجس کا نام ہمیشہ درود میں جاگے تو یوں کا سمگا ازموں وحید لے سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے جاگے تو کردگار کی مرضی خرید لے سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے اے جو دین کی بریاء کا مقدر ہے وہ علی جو دین کی بریاء کا مقدر ہے وہ علی جو ممبر کذا کا سخنور ہے وہ علی جو حق کی نامتوں کا سمندر ہے وہ علی جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی جو درست تو غزام دہارے عطا کرے جو درست تو غزام دہارے عطا کرے اندر بکاریوں کو غزام دہارے عطا کرے اللہ اللہ لشان امام دو اوہ فاطمہ کو بھی کہنا پڑا ہے اوہ فاطمہ کو بھی کہنا پڑا ہے والدہ ہوں والدہ ہوں اگر سے علی کی پر علی ہی میرا پیشوا ہے ملکہ کو بھی کہنا پیشوا ہے لیکن شیر چوب کر جا چوب کر جا اگلا شیر ایک منظر ہے میری کوشش ہے تو انہوں نے نظر آوے میں بھی ادا کرنا دعا مل جائے گفتگوے حضرت امام حسین علیہ السلام دی اپنے سونے پترے لئے اکبر ناہ منظر کے ڈا تھونا کس طرح نہ بنیائے میں پوری توجہ چانا میں چانا کی ایک لفظ میں سونے راہی نالہ جا کر لما اکبر پیدر کی گود میں سویا ہے چین سے اکبر پیدر کی گود میں سویا ہے چین سے اکبر پیدر کی گود میں سویا ہے چین سے اکبر پیدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینوں کی گفتگو حشروں نورین سے نینوں کی گفتگو آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے دیکھو حسین مجھ سے ہمیں ہوں حسین سے جب دل کرے کے ہے تجھے زنوار کو دیکھنا جب دل کرے کے ہے تجھے زنوار کو دیکھنا نانے کی جان تم علی اکبر کو دیکھنا پھر بارگائے حسن میں منظر عجب کھلے پھر بارگائے حسن میں منظر عجب کھلے شیعہ نے پنج تن کی بکا کے سبب کھلے شیعہ نے پنج تن کی بکا کے سبب کھلے اکبر کے روح سے باب تجلی کے جب کھلے اکبر کے روح سے باب تجلی کے جب کھلے بے ساقتہ جناب زلائخہ کے لب کھلے بے ساقتہ جناب زلائخہ کے لب کھلے بے ساقتہ جناب زلائخہ کے لب کھلے جوسف کے حسن میری نظر کا مکین ہے اس کے شباب سے یہ تو بچپن حسین ہے اس کے شباب سے یہ تو بچپن حسین ہے کوئی کیسے پہلا یہ بتائے اس عویل کی توقیر کیا ہے اس عویل کی توقیر کیا ہے سانیے سانیے مرتضی بھی اسی میں اور یہ بھی بہو مصطفی ہے یا اللہ یا محمد یا علی میربانی فرما میرا مولا ساڑی عبادت مکمل ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کب سے دلوں کو خرش بنائے ہوئے ایک شیر بسم اللہ کب سے". انشاءاللہ فردیسانی دے دعا بے ساکھتا نکلے گی انشاءاللہ بسم اللہ میں باتشاہ میں دا برا پرانا کو لاؤں اس باس دا بسم اللہ بسم اللہ باتشاہ کھیر پر لگا اردو دا باندات دے اسحارے سمجھ دینے اردو انگلیش بھی سمجھ دینے ساڑھے پینڈاڑے ہر زبان سمجھ دینے ہر ملک نہ لینا تر لگے اینجیمی تر لگے اینجیمی تر لگے ایک کرم موجین آرد امام صلی اللہ علیہ السلام تھا لیکن شیر جا سونا فردیسانی تسیل گوھر کیتا تھے دعا آسل ہو جائے گی قابل سے دلوں کو فرش بنائے ہمیں ہیں ہم کچھ اپن انتظار کی مودت بتائیے کب سے دلوں کو فرش بنائے ہوئے ہیں ہم کچھ اپنے انتظار کی مودت بتائیے کب سے دلوں کو فرش بنائے ہم کچھ اپن انتظار کی مودت بتائیے آنے میں گرہ دیل تو گازی کا واسطہ کب آ رہے ہیں آپ بتانے ہی آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کب آ رہے ہیں آپ بتانے ہی آئیے اسے بانی مولا آجو چھینیاں سنیاں دا بڑیاں گلان تے اتفاقے ساڑا تے سنیاں دا مولوی پہ جانتے ہیں نا دو چار انہ دی وجہ دو ساڑا کامز راگے پچھے ہو جانتا ہیں مہراج اللہ سے رسول مہراج تے گئے کئی مندے آدھانے جی روح گیا جسم نہیں گیا تک کنٹے بعد آدھانے جی نالین پا کے گئے جتیاں لیا کے گئے جتیاں جی پا کے گئے جسم ہی گیا نالین پا کے گئے جسم ہی گیا لیکن میرا مقصد ہے نہیں سرکار گین مہراج تے پا کے رسول شہنشاہ بادشاہ پر دے دے بار اللہ اندر بس ہے زینجر کو دے شیر پڑھن لگا مہراج پہ رسول نے دل سے اگلہ مہراج پہ رسول نے دل سے اگلہ کھاؤ لے جتے اس مقام پہ کس نے کیا کیا فتو کی زد میں آئے ہوئے ہیں ہم آج بھی پردے کی ساری بات سے پردہ اٹھائے اسلام آدھائے جڈان غسل ڈیو بس نوکری مکمل ہوگئے نہ شیادی گالے نہ کس نے سننی دی گالے گال اسلام دیو تے اسلام نو یقینن ہر کلمہ گو اسلام دی ٹردائے تے اسلام دا جڑا حکم ہے اسلام آدھائے جڈان غسل ڈیو کوئی ہوئے ہاتھ میت کو ہو لے لاؤ اوندے کفن دے وچنا دیر کرو تے جنا نازہ پردہ فیرنہ بسم اللہ بسم اللہ اوندے کفن دے وچنا دیر کرو تے جنا نازہ پردہ فیرنہ پیر نہ کرو جنادہ پر کے تفناو اور کہ راجو رمیہ کیل دے پھتر دائیاو میں کو سوچ کے یار ڈساؤ کی دلت کے آئے مید کو پارسیاں ودیر بیچ بازارے بسم اللہ ہوگی ایک ہان جا گئی منظوری ہوگی ایک باندھ پڑھنا ہے طالب دعا منظر توڑے ذہن چے وکیل حسین مسافردہ جدہ ترکو فیدو پہیا وہ باؤں دیر عباس بھنے جیاندھے رکھ سار چمیندہ باؤں دیر بسم اللہ جیڑا پیوتے پتار اوٹھیوں لے گئے آ بھین دکھن گیا گل لا کے بھین رکھئیا کون پیو فضل دارون آلیا موسیقی 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 نہیں سکے ایک جوان جیدی ککمر جھکیے دو جلاد سجے دو جلاد کھبے شبیر ہور قریب کارکہ دن ہوں سنیان ادھے چہرت رات تہریت لگیئے میں کی میں سنیانا شبیر قریب کی تہے ہور قریب ہور قریب ماتم کارکہ آدھا میں بھلتایا میڈاوی میرا ویر مسلمے سیدہ دا بالکل تیرا ویر مسلمے ادھے مولا میربانی کاری جازت دے میں کوفے جانوا سیدہ دا میرے نال وعدہ کی تہی جنگ نہیں کرنی تھی جانا کیوں ادھے مولا ایک سوال در لو مارا دی چھت ویک تے بادار ویک فاصلہ بھوئے انہا سارتے دھڑ دی برمتی گھر کے زمین تے سٹھنائے سیدہ دا ہونویک ادھے مولا ایک بی بی ہے جاندے دو ایات پاسے تے نے سیدہ دایا میری ماں ہے میری زین کلمار کیا دیو میرا چند گازی کوئی فکر نہ کہے میں بکیا چھول کے آئی بدیاں تیویر بکی لجمہ بن کے میری زین کلمار کیا چھول کے آئی بدیاں بسم اللہ بسم اللہ